اسلام علیکم میری پی آئی سی وائی ٹی فیملی کیسی ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھا ہوں الحمدللہ آپ لوگ کی دعاوں سے تو آج کی ریسپی آپ سمجھ گئے ہوں گے دیکھتے ہی میں نے بنایا تھا مٹر کیمہ بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی یمی اور اس مٹر کیمہ کے ساتھ کیا کیا میں کرتی رہی ہوں وہ بھی آگیا آپ چل کے دیکھئے بچارہ جو کیمہ ہے وہ بچارہ بھی تنگ آگیا تھا اور مٹر بھی تنگ آ چکے تھے اینڈ میں تو اور یہاں پہ میں نے چیزیں مطر اور کیمہ تو اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو بنے گا کیسے کھانا تو یہاں پہ میں نے کیمہ لیا ہے اور 1 کیجی میں نے مٹر لیے تھے آپ بھی اتنی چیزیں لیجائے گا اب اس سے آگے اور کیا بتاؤں اور جو میرا کیمہ ہے وہ میں نے واش کر کے فریز کیا ہوا تھا بس نکال کے باہر رکھ لیا تھا اور جیسے وہ تھوڑا سے سوپٹ ہوا ہے تو پھر ہم نے اپنا اس کو بنانے کی تحریف سٹارٹ کر دی تھی تو ناتے بناتے میں یہ ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتی رہوں گی یہاں پہ میں نے پیاز لیئے ایک بڑے سائز کا ایک چھوٹے سائز کا چھٹو سا ایک بڑو سا چھوٹا بڑا اور تین ٹمارٹر لیئے ادھرک لیا ہے اور لسن پورا ایک لے لیا ہے ان سائز چیزوں کو ہم ابھی کٹ لیں گے بار ایک بار ایک مطلب بار ایک کٹیں یا موٹا کٹیں اس سے کوئی فائق نہیں پڑتا کیونکہ ہانڈی کے اندر جا کے تو انہوں نے پکی جانا ہے بچاروں نے ان کا کچھ عمر نکل جانا ہے تو یہاں پہ میں نے لسنہ دکھ پیس دیا تھا اور باقی چیزیں ساری کٹ لیئے چیزیں ٹمارٹر کٹ لیئے تھے اور پیاز بھی کٹ لیا تھا آپ نے بھی ایسی کرنا ہے کٹ لینا بچاروں کو نہیں تو آپ کے اپنی مرضی یہ ثابت ڈال دینا کیا جاتا ہے اور یہاں پہ میں ہانڈی میں بنا رہی تھی کھانا تو ہانڈی میں کھانا بنانا بہت ہی سیاب ہے پیسے میں بہت کم بناتی ہوں میں نہیں بناتی ہوں بہت کم کبھی کبار اگر موٹ کر جائے تو بنا لیتی ہوں ویسے ہانڈی کا کھانا بہت مزے کا بنتا ہے بیٹ میں کبھی کبار ہی بناتی ہوں کیونکہ میرے ساتھ اس کے ساتھ میری اور اس کی بنتی نہیں ہے ہانڈی کے بعد دیجی دیئے تو یہاں پہ میں نے ساتھ میں جو مسالے لیے تھے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے کلونچی لیے کلونچی آپ تھوڑی سی ضرورتے کھانے میں استعمال کیا کریں بہت اچھی ہوتی ہے حلدی لیے پسا و دھنیا لیا ہے ایک چمچ اور ڈیٹھ چمچ میں نے کٹی بھی مرچی ایک چمچ میں نے پسی مرچی آدھا چمچ میں نے گرم مسالہ پسا ہوا اور گوش فرائی مسالہ لیا ہے تھوڑا سا بہت سانی مل جاتا ہے یہ دبے میں بھی مل جاتا ہے نمک ہز بھی ضرورت ہے تھوڑا سا میں نے زیرا لیا ہے بڑی لائچی ایک لی ہے اور چار پانچ لونگ کے لونگ لی ہے اور ایک دالچینی کا پیس لے لیا ہے کتنا بولنا پڑتا ہے نا یار ویڈیو میں بھی تھک جاتی ہوں بولتے بولتے ہی کین مانے چلیں گے ہم نے سائی چیزیں اس کے اندر ایڈ کر لی ہے آپ نے بھی ایڈ کر لینی ہے اسی طرح ہانڈی کے اندر بنائیں گے تو آپ نے تقریبا ایک لاس پانی ڈالنا ہے اس کے اندر ہلکی آنس پر پکنے کے لیے چھوڑنے ہیں آہستہ آہستہ پکتا رہے گا جیسے ہم ککر میں بناتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا ہو جائے گا تھا یہاں پر پہلے کچن میں کھانا پک رہا تھا میرا پھر باہر آ گیا تھا کیونکہ ہماری گیس بند ہو گئی تھی سردیوں کا سردیوں کی سوگا سب سے بڑی تو یہ ابھی میرا باہر آ گیا تھا چھوڑے چھوڑے پہ آ گیا تھا باہر جو سلینڈر کے ساتھ لگاوا ہے تو یہ پک رہا تھا مسالہ بلکل سارا گل چکا ہے تھوڑا بہتر سکندر ہلکا پھل کا پانی رہ گیا تھا ہلکی آنس پر پکتا رہا ہے اچھی طرح پک جائے تو پھر آپ اس کو بھون لیجے گا پھر اس کے بعد یہ تو پھر میں سردی باہر مجھے سردی لگنے لگ گئی تھی پھر میں اپنے روم میں آ گئی تھی ہنڈی کو اٹھا کے میں نے رکھا ہے اس لینڈر اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اس کو ہیٹر کے اوپر اور یہ میں روم میں بیٹھ کے بکا رہی تھی میں نے کہا بہت سردی ہے مجھے بہت تھنڈ لگ رہی تھی نہائی بھی تھی تو مجھے تھنڈ لگ رہی تھی تو میں نے باہر بیٹھنے کے مجھے میں اندر آ گئی تھی میں ٹی وی لاؤنز پر بنا رہی تھی پھر میں یہ ہیٹر پر بنا رہی تھی میں آپ کو ہوتا ہیتنا میرا آج مطلب میری ہانڈی پورے گھومتی رہی ہے تو یہاں پر اوئل آپ نے ضرورت اپنے مطلب ساپ سے ڈال لینا ہے میں نے اپنے ساپ سے ڈال لیا تھا جتنی مجھے مطلب میں جتنا یوس کرتی ہوں سمجھے میں نے دو یہ سالن والے چمچ ہیں وہ ڈالیں اس کے اندر کیونکہ مجھے اپنا حساب ہے اب میں زیادہ چیز اپنے حساب سے ڈالتی ہوں کوئی م ناب تول کر کے نہیں ڈالتی جتنی مجھے ٹھیک لگتی مطلب میں ڈال لیتی ہوں یہاں پر میں نے اکیمے کو بھون لیا ہے اب یہ روم سے پھر واپس کچن میں آ گیا کیونکہ گیس آ گئی تھی تو میں ساتھ مطلب یہ سارا تماشے چلتے رہے ہیں اوپر سے لائٹ بھی چلی گئی تھی اور گیس بھی چلی گئی تھی یہ سارا چلتا رہا ہے تو آپ نے اسی طرح اس کو بھون کے پھر مٹا ریٹ کر لینے تو بس خیر ہے یہ تو چلتا ہے کھانا بنانے سے مطلب میں نے آپ کو کھانا آ اور میری ہانڈی پورے گھر میں گھومتے رہے تو بس آپ نے اس کو ڈال کے مٹروں کو مکس کر لینا اور تقریبا چار سے پانچ منٹ تک اس کو تھوڑا حلقا سا بھون لینا ہے یا میں نے ان کو بھوننے کے لیے رکھ دیا تھا تھا تھوڑا سا یہ دیکھے بھون چکے تھوڑا سا کچھے کچھے سے تھے تو مجھے تھوڑا لگ رہا تھا پھر میں نے اس کے اندر میں تھوڑا سا ان کو بھوننے کے بعد پانی ڈال دیا تھا تھوڑا سہی زیادہ نہیں اتنا ڈالیے گ کہ آپ کے مٹر تھوڑے نرم ہو جائیں تو میں نے اتنا ہی ڈالا تھا کہ مٹر تھوڑے سے نرم ہو جائیں اور پھر آپ نے اسی طرح کرنا ہے مجھے ہسی آرہی ہے اس بات پر کہ میں ہانڈی کس طرح میں نے بنائی ہے مطلب میں نے کچھن میں رکھی کچھن سے وہ ٹی وی لاؤنس پہ آئی 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 روم سے پھر وہ کچھن میں گئی ہے اور میرا اور ہانڈی کا شرو ہنڈی میں ہمیشہ نیچے سالن لگ جاتا ہے میرے ہنڈی کی بلکل نہیں بنتی ہے تو کوشش کیجئے گا کہ تھوڑا سا اس کے اندر ہلکا سا پانی میری ہمی ہمیشہ مجھے ڈانٹی ہے کہتے تھوڑا سا جب ہلکا سا آپ کو لگے نا کہ ہلکا ہلکا سا پانی ہے تو ہنڈی کو بند کر دیں کیونکہ ہنڈی کو تھنڈا ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے یہ مٹی کی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو تھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو میں ہمیشہ بھون کے وہی عادت سے مجبور بھون کے پھر جھوڑتی اس کی جان تو اوپر سے آپ ڈالیے دھنیا ادھرک باریک کا ٹی وی اور ہری میرچی اور انجوئی کیجئے مزیدار سی ریسپی اور مجھے دیجئے اجازت ملوں گی اگلی ویڈیو میں اور چینل کا سبسکرائب کرنا ویڈیو کا لائک کرنا اور پیار سا کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولئے گا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ